بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نو ستمبر دوہزار بیس کو ایک عورت جن کا تعلق کجرہ والا سے ہے وہ کجرہ والا کی رہائشی ہے وہ اپنی میڈیسنز لینے میڈیکل سٹور کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں کچھ بتمیز جوان لڑکے کھڑے ہوتے ہیں جو اس عورت کو تنگ کرتے ہیں اتنا تنگ کرتے کہ اس کو دپٹا کھینج دیتے ہیں جس پر عورت گھبرا جاتی ہے تنگ آ جاتی ہے اور پریشان ہو کر واپس اپنے گھر آتی ہے جیسے ہی وہ گھر پہنچتی ہے تو وہ لڑکے جو نشے میں ہوتے ہیں جس بھی حالت میں تھے وہ لڑکے ان کے گھر میں گستیں اور بقاعدہ عورت کے کپڑے پار دیتے ہیں جس کے بعد یہ عورت پولیس کو ون فائف پر اطلاع دیتی ہے کال کرتی ہے اور پولیس والے کہتے ہیں کہ اے ایس آئی مبشر صاحب آ رہے ہیں آپ کے پاس وہ آپ کی مدد کریں گے اے ایس آئی مبشر صاحب اگلے روز دس بجے ان کے پاس پہنچتے ہیں ان کے گھر اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بیٹی سے تفشیش کرنی ہے یعنی کہ عورت سے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ان سے نہیں میں نے آپ کی بیٹی مصبہ جن کا نام مصبہ ہے اس لڑکی کا آپ کی بیٹی سے میں نے تفشیش کرنی ہے لہٰذا آپ لوگ باہر چلے جائے جس پر وہ عورت اس کا شہر اور اس کا بیٹا باہر چلے جاتے ہیں اور یہ اے ایس آئی مبشر جو کہ پولیس کا اے ایس آئی وردی والا ہے یہ اس نوجوان لڑکی جس کی عمر ہے تقریباً 23 سال اس لڑکی کو اس کے گھر میں اس کے الگ کمرے میں لے جاتا ہے اور دس بجے تفشیش شروع ہوتی ہے ایک بجے کے بعد یہ اے ایس آئی مبشر جو کہ پولیس کا اہلکار ہے باوردی ہوتا ہے یہ باہر نکلتا ہے اور لڑکی کے والدین سے کہتا ہے کہ میں نے تفشیش مکمل کر لی ہے اور میں جا کر بڑے صاحب کو رپورٹ دیتا ہوں اور اس کے بعد کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تھانے میں اور اے ایس آئی مبشر صاحب چلے جاتے ہیں جیسے ہی یہ اے ایس آئی مبشر صاحب نکلتے ہیں تو یہ لڑکی جن کی عمر 23 سال اور ان کا نام ہے مصباح یہ اپنے کمرے سے نکلتی ہے اور والدین کے ساتھ گلے لپٹ کر روتی ہے اور چھیختی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو اے ایس آئی اس نے میرے ساتھ تین گھنٹے تک زیادتی کی ریپ کیا مجھے تو یہ اس لڑکی نے اپنے والدین کو کہا جس کے بعد والدین تھانے جاتے ہیں اور اس علاقے کے ایس ایچو جو ہوتے ہیں تھانے کا نام ہے تھانہ اروگ گجرہ والا اس کے ایس ایچو فرحت نواز چھٹا صاحب کے سامنے پیش ہوتے کہ آپ کے اے ایس آئی جس کو آپ نے تفشیش کے لیے بیجا تھا اس نے میری بیٹی کا ریپ کر دیا اور ایس ایچو صاحب اس کے لیوہ بقایا تمام کا تمام جو عملہ ہے وہاں پر پولیس کا وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اس کی درخواست دی یا ان کے خلاف میڈیا پر جا کر بیان دیا یا کوئی ایسی ویسی پیروی کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے ڈرانے کی دھمکیا دی جان سے مارنے کی دھمکیا دی جس کے بعد والدین پریشان ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ واقعہ سامنے نہیں آتا کیونکہ میڈیا کی تمام طور توجہ جو تھی وہ عابد کے اوپر اس کے علاوہ سانہائے موٹروے کی طرف تھی چونکہ وہاں پر جو وٹم ہے جس کے ساتھ زیادتی بھی جس خاتون کے ساتھ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور یہاں پر غریب گھرانا ہے تو یہ فیکٹر بھی کاؤنٹ کیا جاتا دوسرا اے پی سی آل پارٹیز کانفرنز ہو رہی تھی ترہازہ پاکستان کے اندر سیاست ایک مرتبہ پھر سے گرم ہو چکی ہے تو میڈیا کے کیمرے اور سوشل میڈیا سارا کا سارا اس طرف تھا جس میں یہ کہانی چھپ گئی کل پرسوں سے یہ کہانی سوشل میڈیا پر سلکولیٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد آئی جی پنجاب نے بھی ایکشن لیا ہے وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا لیکن پہلے آپ اس لڑکی کے والد نے جو تھانے میں درخواست دیا اور سی پیو گجرہ والا کو درخواست دیا وہ درخواست آپ لوگ سکرین پر دیکھیں اور میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اس درخواست میں بھی ساری وہی کہانی لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو سنائی کہ 9 ستمبر 2020 کو یہ عورت تقریباً رات 9 بجے باہر میڈیسنز لینے جاتی ہے اور وہاں پر کچھ لڑکے اس کو تنگ کرتے ہیں لڑکے پھر بعد میں اس عورت کے گھر گستے ہیں اور اس کو زدو کوپ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اس کے کپڑے پھار دیے جاتے ہیں جس کے بعد نکلنے کے بعد کہتا ہے کہ میں بڑے ساپ سے جا کے بات کروں گا اور اس کے بعد لڑکی کمرے سے بائے نکل کر کہتی ہے کہ اے ایس آئی نے میرے ساتھ سنا بلجبر کیا ہے اس پولیس الکار نے اس وردی والے نے میرے ساتھ ریپ کیا ہے اس کے بعد یہ لوگ ایس ایچو کے سامنے پیش ہوتے ہیں ایس ایچو اور ایس آئی اور دیگر جو تھانے کا عملہ ہے انہوں انہوں نے ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور انہوں نے درخواست کیا کہ میری بیٹی اور بلزم کا ڈی این اے کروایا جائے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ موبائل کی جیو فینسنگ بھی کروایا جائے اور موبائل فان کا ڈیٹا نکلوایا جائے اور متعلقہ ایس ایچو کا ڈیٹا بھی نکلوایا جائے کیونکہ یہ بھی اس قرآن جرم میں ملوث ہے تو یہ کل کہانی ہے جو آپ کے سامنے ہے اور اب اس میں سب کو پتا ہے پولیس نے ریپ کیا ہے پولیس کے اہلکار نے ریپ کیا ہے اور پولیس اس کو بچائے گی یہاں تک کہ آئی جی بھی اب اس میں کور پڑیں گے اور وہی بچا دیں گے لیکن خیر آئی جی پنجاب نے اپنے پنجاب پولیس اوفیشل سے ایک ٹویٹ کیا ہے وہ آپ لوگ سکین پر دیکھیں آئی جی پنجاب انام بنے کا گجرہ والا میں خاتور سے مبینہ زیادتی کے واقعے کا نوٹس آر پیو گجرہ والا سے واقعے کی رپورٹ طلب اور لیمہ داران کے خلاف فوری محکمانہ اور قانونی کاروائی کی ہدایت نو ستمبر کا واقعہ ہے گیارہ دن بعد آج جی صاحب کو یاد آتا ہے کہ جناب ریپ ہوئے میں اس کا نوٹس سنوں گا اور یہ ہوگا ہونا پولیس والے کا کچھ بھی نہیں ہے آج تک کسی پولیس والے کا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا سکا پولیس والے اغوا اغوا بریتوان ریپ قتل قبضہ ہر چیز میں ملوث ہوتے ہیں دکیتی میں ملوث ہوتے ہیں یہاں تک کہ عابد کا جو کیس ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے ایسے ایسے انکشافات ہو چکے ہیں کہ اس کو وہاں پر جو چوکی پولیس کی تھی وہ مدد فراہم کر رہی تھی وہ مخبری کرتی تھی اور اس کے علاوہ عابد کو مارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے کیونکہ اگر وہ بول پڑا عدالت کے سامنے یا میڈیا کے سامنے تو اس لئے بہت سارے پولیس اہلکار جو ہے وہ مارے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور اس طرح ادارے کا نام بدرام ہو جائے گا تو بدرامی کے آپ لوگ کو ٹیک کا ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کی اہلیت کا آپ لوگ کے کرتوتوں کا کالے کرتوتوں کا کس کا نہیں پتا صرف ٹوٹر پر آپ بہت چند کاروائیاں کرتے ویڈیوز بناتے ہیں غریب کو سڑک راس کرا دیتے پھر ایموشنل میوزک لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جناب پولیس کا کام ہو چکا ہے تو ایسے پولیس ٹھیک نہیں ہونے والی اب ہم پھر کوئی بھی آفت آتی ہے کوئی بھی مصیبت آتی ہے کوئی بھی مشکل آتی ہے ہم نے سب سے پہلے پولیس سے ہیلپ لینی ہوتی ہے اس واقعے کے بعد مجھے نہیں لگتا کسی لڑکی کا ریپ ہو رہا ہو اور وہ جا کر یا اس کو کوئی لڑکے تنگ کر رہے ہو یا اس کو کوئی شک ہو کہ ادھر میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے اور وہ پولیس کو کال کرے میرے خیال سے پولیس کی مدد نہیں مانگی جائے گی کیونکہ اب آپ کا محافظ ہی آپ کا ریپیس بن چکا ہے وہ آپ کو خود ریپ کرتا ہے آ کر شکر ہے وہ نوجوان لڑکے جو تھے انہوں نے تو تنگ کیا کپڑے پھاڑے باگ گئے بدماشی کر رہے تھے نشے میں تھے تم تو نشے میں نہیں تھے تم تو ہوش میں تھے بس تم نے کیا تھا تم نے وردی پہنے گی تھی تمہیں ایس ایچو کی سپورٹ تھی اب یہ واقعہ ہے گجرہ والا کا ٹھیک ہے اب آپ اس سے بھی چھوٹے دہاتوں گاؤں میں جائے تو سوچیں ایک کانسٹیبل وہاں پر کیا کچھ کرتا ہوگا اس کے علاوہ لاہور میں بڑے بڑے بدماش قسم کے ایس ای چو بدماش قسم کے اے ایس اے بدماش قسم کے کانسٹیبل ایک کانسٹیبل پورا محلہ اس کو نچارہ ہوتا ہے لیکن آپ شکایت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے محکمانہ کاروائی محکمانہ کاروائی میں ہوتا کیا ہے آپ کو میں ابھی یہ بھی بتا دی سیسپنڈ کیا جاتا ہے آدھی تنخواہ ملتی ہے آدھی غالبا نہیں ملتی ہے پوری تنخواہ نہیں ملتی ہے تنخواہ کو تو یہ ویسی تھوکتے ویری تنخواہ کے اوپر کیونکہ ان کی تنخواہ کچھ اور ہوتی ہے جس کو فیس کہا جاتا ہے لیکن اس کا نام رشوت ہوتا ہے جس پر یہ ادارے کے تمام لوگ ایسے چھو لگنے کے لیے لاکھوں رپیہ پی کرتے ہیں سیاستدانوں کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے سب معاملات آپ لوگ کو پتا ہے لیکن خیر بات رشوت تک تھی اب یہ ریپ کا واقعہ یہ ریپورٹ ہوا اس لڑکی نے حمد کی ہے یہ سامنے آئی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے نجانے کتنے ہو چکا اور آج بھی کوئی نہ کوئی پولیس والا ایسا کر چکا ہوگا اور کل کوئی پولیس والا ایسا کرنے کی تیاری کر رہا ہوگا اب ہم لوگ بات کرتے ہیں احتجاج کی پھر ہم بات کرتے ہیں سر عام لٹکانے کی میں سر عام لٹکانے کے خلاف نہیں ہوں لیکن بات اتنی ہے جب اتنے پیک پر عابد کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے پورے ملک کے اندر اس کے باوجود کل سے لے کے پرسو ترسو یا آج کا اخبار اٹھا کے آپ لوگ دیکھ لیں کہ کل تک کتنے ریپ اس وقت پنجاب کے اندر ہو چکے ہیں میں پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا صرف پنجاب کے میں آپ کو بتا دوں کہ ایوریج چار سے پانچ لڑکیوں کا ریپ ہو چکا ہوگا یا وہ شادی شودہ ہوں گی یا وہ بلکل ہی نابالک ہوں گی یا بالک جوان ہوں گی لیکن ان کا ریپ ہو چکا ہوگا یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں ہمیں تھوڑی سی تربیت تعلیم اور ایڈوکیشن کی ضرورت ہے اور جو پولیس والے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی اس سیکس ایڈوکیشن کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور سسپنڈ سے زیادہ کچھ نہیں ہونا ان کا یہ میں آپ کو آج بتا دوں یہ واقعہ اس میں میں دیکھوں گا کیا کاروائی ہوتی ہے آج سے ایک دو تین مہینے بعد جو بھی ہوا میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا تفصیلات تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے اور اگر آپ لڑکی ہیں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو آپ کا ریپ یا آپ کو اس طرح کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے آپ کو خطرہ ہے نوجوانوں سے تو آپ پولیس کو بلا سکتی ہے لیکن پولیس اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھئے ان کے ساتھ اکیلے تفشیش کرنے نہ دیا جائے کیونکہ یہ واقعہ پہلا نہیں ہے بہت سارے ہو چکے یہ ریپورٹ پہلا ہوا ہے جو میڈیا پر سامنے آئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان زندہ باد پنجاب پولیس پاہندہ باد